بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی جو سٹوری ہے جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حکومت اور الیکچر کبیشن کا آپس میں جو ہے وہ جو زید چاہ رہی ہے اور جو ای وی ایم ہے الیکٹرک جو ووٹنگ مشین ہے اب ظاہر ہے بھی حکومت جو ہے جب وہ دیتی ہے کہ میں ایک ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر شیپ ہوتی ہے کسی بھی دور میں اور وہ ظاہر ہے وہ اس کے آگے پھر وہ قانون اور انصاف کوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ اس کو تہو بالا کر کے پاؤں کے نیچے روند کے اپنے ہی فیصلے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اسی طرح یہ حکومت بھی کوشش یہی کر رہی ہے کہ اپنے جو بات اس کو پسند آئے باقی جائے مہار میں یعنی نہ انہوں نے اپوزیشن سے مشورہ کرنا ہے نہ کوئی کنسنسز پیدا کرنا ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی کسی بھی مخالق کے ساتھ کوئی ڈائیلار کرنا ہے وہ صرف اسی پہ کاربند ہے بھی ہم نے اگلا الیکشن کیس طرح جیتنا ہے اور اس کی کیا پلانے کی جائے اب زہرہ بھی جو مقتدرہ ہے جو جو قوتیں ہیں انہوں نے انہوں نے تو صاحب جواب دے دیا ابھی دو ہزار اٹھارہ کا جو ہم نے یہ آٹی ایس وغیرہ جو ہے وہ بٹھایا گیا تھا اور آپ کو جتوایا گیا تھا تو لہذا اب وہ نہیں ہو سکتا لہذا اب آپ اپنا جو ہے وہ کام کریں ان کو پھر زہرہ بھی کسی نے مشورہ دیا ہوگا یہ مشین جو ہے یہ اٹھا لیں جس کو امریکہ اور یورپین ممالک اور برازیل اور جہاں پہ یہ سارا سلسلہ چر رہا ہے برازیل کی تو میں مثال دے دوں کہ وہاں پہ عوام جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے اور اس کا صدر جو ہے اسی مشین کے ذریعے عوام پہ کئی سالوں سے ظالم ہے تو اسی طرح کیونکہ اس میں جو ہے اگر تھاندلی کرنی ہے تو جو طریقہ کار یہ بیلٹ پیپر والا ہے وہ ذرا مشکل ہے اس میں آسان ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ چالیس ہلکے جو ہیں یعنی کہ وان پوائنٹ کچھ کچھ وان پوائنٹ میں یعنی ایک ہلکے سے اس طرح کوئی اس کو اس میں حیرہ پھیری کر کے تو بورٹ جو ہیں وہ آرام سے چھوائے جا سکتے ہیں اسی طرح چالیس ہلکے جو ہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ چالیس ہلکوں کا جو ہے وہ ریزرٹ جو ہے وہ چین ہو جائے گا کسی کو بھی کانو کان صبر نہیں ہوگی تو یہ دوسرے جو ممالک ہیں میں مثال دے رہا تھا جتنے بھی ممالک ہیں اب وہ بیلٹ پیپرز کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں مشین سے جو ہے وہ جان چلوا رہے ہیں اب یہ جو ہے انہوں نے ایک خساد برپا کر دیا ہے اب پھر مشین اٹھا کے ایسے پھر رہے ہیں جیسے کوئی وہ نہیں مسخریں نہیں ہوتے وہ جو شبلی افراد ہے مچاللہ والد صاحب جو ہیں وہ کتنے انقلابی شاعر تھے اور وہ اپنی زندگی گزار گیا اور عوام میں ابھی تک ان کا نام جو ہے وہ روشن ہے اور تاریخ میں بھی روشن رہے گا لیکن ان کے بیٹے کی حرکات دیکھیں یعنی بلکل ہی بچوں جیسے اور پھر فواز چودری صاحب ہیں اور یہ پھر بابا روان جو ہیں ہمیشہ ہر دور میں ہی انہوں نے جو ہے وہ نیگٹیو رول ادا کیا ہے اب پھر جب سینتیس سے اتراز آج ہی ہیں سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ہے ہو جائے گی یعنی سینتیس ڈیٹیل آپ پڑھ کے دیکھنے جو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن ایک آزاد ادا رہا ہے اب اس نے ووٹ کو جو ہے ووٹ کی چوری کو روپنا ہے یہ اس کی رسپانسیبیلٹی ہے جب وہ اس کو آزاد ادا رہا ہے تو وہ اس طرح آزاد کر سکتا ہے اب کسی طریقے سے یہ کوچھ کر رہے ہیں کہ بائی پاس کر کے نا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کا اس میں حیرہ پھیری کر کے ووٹ ہوگی تو یہ اکثریت سے اس کو امپوز کر دیا جائے تو جب اس طرح کہ فیصلے جو ہیں وہ امپوز ہوتے ہیں اور ایک آزمی کی صرف دلی خواہش کی وجہ سے کہ آنے والا الیکشن جو ہے میں کسی طریقے سے مجید سکھوں یہ تو کابینہ میں بھی اجلاس اجلاس میں بات ہوئی ہے مبینہ طور پر جو ذرا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ عمران صاحب نے تو فرما دیا ہے کہ آپ بس الیکشن کی تیاری الیکشن آپ کام کریں کام ہو نہ ہو بھاڑ میں جائے آپ صرف شو بازی کریں اور دوسرا ہے کہ آپ ووٹو شوٹ کریں فوٹو شوٹ کریں الیکشن ہم نے جیتنا جیتنا ہے الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے جیتنا ہے وہ ہے ای وی ایم کے ذریعے ای وی ایم جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ مان گیا ہے عمران صاحب کے لیے اس لیے وہ آپ اکیلا بیٹھ کے ملک پہ ڈکٹیٹرشپ کرنے کوشش کر رہا ہے اور اس طرح جو ہے یہ انارکی پھیلے گی اور انتشار پھیلے گا ملک میں میں واضح طور پر جو میں میں ایز پاکستانی شہری میں جو نوٹ کر رہا ہوں تو اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں جو ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں اس سے پھر انارکی اور انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ تسل چلنی شروع ہو گئی ہے تو اس کا ریزرٹ جو ہے وہ بھیانے کی آئے گا اور آنے والے دنوں میں یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا اس کو کوئی پرواری ہے کہ ملک جو ہے ملک کا جو ہو لیکن اس کے جو ہیں جو خواہشات ہیں اس کی وہ مکمل ہو اور یہ اس کے خواہشات جو ہیں وہ بچوں والی ہیں جیسے بچہ ایک سال یا ڈیڑھ سال کا ہوتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے امی پاپا مجھے میں نے بین پرواز یہی چیز لینی ہے یہی چیز لینی ہے اس کو قوم اور دوسری یعنی کیا پوزیشن نہیں ہے اپنا دوسرے لوگوں سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے اس کو جو اس کے مفاد میں آئے جو اس کی خواہش ہو جو وہ کھلونا خرید سکے وہ اس نے رو پیٹ کے اس کو حاصل کر لینا ہے چاہے اس کا اس کے جیب میں جیب میں قانون بھی اس کی جیب میں پاکستان بھی اسی کے جیب میں تو پاکستان کو پہلے تو ڈی ٹرائپ کر چکا ہے تباہ کر چکا ہے سو سال پیسے لے جا چکا ہے اور مزید جو ہے یہ مزید قوم پر مسلط ہونے کے لیے اب یہ اس کی خواہش بچگانہ خواہش جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہے تو مادرت کے ساتھ یہ اس حالانکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ جو اس نے آہ اب آہ تنگا خساد شروع کر دیا ہے یہ کوئی اچھا 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 شعور نہیں ہے اور یہ ملک کے لیے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے اس ملک کو لے اگر لے کے جانا ہے تو اسی طرح کے زندی اور نکٹو اور ناحل قسم نالائک قسم کے لوگوں سے جان چھڑوانا ہوگی اور سیریس قسم کے لوگوں کو ملک پہ لانا ہوگا اور جنہوں نے بھی یہ گلتی کی ہے اس کو بٹھا کے اب وہ گلتی کا سمیادہ وہ بھی بھوکت رہے ہیں اور عوام بھی بھوکت رہی ہے عوام تو بہت زیادہ بھوکت رہی ہے شکریہ